صرف پاکستان اور افغان حکومت میں مذاکرات ہوں گے کسی بھی گروہ یا جتھے سے بات نہیں کی جائے گی آرمی چیف جنرل آسی مونیر کی پشاور میں گرینڈ جرگے میں گفتگو مزید کہا دہشت گردوں کے پاس ریاست کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ایسی اوپوزوشن ملی جو کہتے تھے کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا اب ہم الیکشن کی طرف بڑھے ہیں ملک میں سیاسی مفاہمت کی ضرورت ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں خطاب مزید کہا فیصلہ کرنا ہے پارلیمان عوام چلائیں گے یا چیف جسٹس دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مستقل بنیادوں پر خاتمہ کریں گے وزیر داقلہ رانہ سناؤلا کی نیکٹہ اجلاس میں گفتگو کہا نیکٹہ اصلاحات مکمل کر لیں دہشت گردی کے دوبارہ سر اٹھانے اور حالیہ واقعات کے تناظر میں جامع پالیسی ترتیب دی جائے اور سابق کپتان انظمہ ملحق پھر چیف سیلیکٹر بن گئے کرکٹ کی ٹیکنیکل کمیٹی کا بھی حصہ ہوں گے افغانستان کے خلاف سیریز ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کا انتخاف کریں گے ٹیم ڈیریکٹر مکی آرثر ہیڈ کوچ بریڈ برن اور کپتان کی مشاورت سے ٹیم کا اعلان کریں گے افغانستان کے خلاف ٹیم کا اعلان تین سے چار دن میں متوقع ہے موسیقی